موسیقی کبر سٹوری کے ناظرین کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں امت مسلمہ اس وقت شدید مشکل وقت سے گزر رہی ہے ایک طرف تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حمایت کرنے والے ممالک ہیں تو دوسری طرف اس کی مخالفت کرنے والے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ آج کل انتہائی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے یو اے ای کے بعد گزشتہ دنوں بہرین کی طرف سے بھی یہ افسوسنا خبر سامنے آگئی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان، تھرکی اور دیگر ممالک عرب حکمرانوں سے شدید نراز ہیں جبکہ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر واشنگٹن میں امریکی صدر ڈولنٹرمپ کی موجود کی میں معاہدہ سائن کیے جا رہے ہیں ڈولنٹرمپ نے گیر عرب اسلامی ملکوں کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی پیش گوئی کیوں کی تھی اور اس سلسلے میں کون سا ایک نیا نام سامنے آیا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کور سٹوری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اس معاہدے میں ان تمام ممالک کے مابین تجارتی اور سفارتی تعلقات بھی زیرے گور آئیں گے یہ سب ایک پلینڈ ڈراما ہے جو دراصل کئی سالوں سے ان تمام عرب ممالک کے مابین تیپ آ چکا ہے سعودی عرب ایسا ملک ہے جس نے فی الحال اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جبکہ امریکی صدر ڈولر ٹرمپ اس سے قبل کئی بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ عرب اور غیر عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں تاہم ابھی وہ مناسب موقع کی تلاش میں ہیں کیونکہ جس طرح یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد باقی مسلم دنیا کا غصہ دیکھا اور جس طرح اس کی مضمت کی گئی اس کو دیکھتے ہوئے ابھی کئی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں کھل کر سامنے نہیں آ رہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے میں فیلحال عرب ممالک کے نام ہی سامنے آ رہے ہیں لیکن جس طرح مسٹر ڈولر ٹرمپ اسرائیل کے معاملے میں گئر عرب ملکوں کو نام لے رہے ہیں وہ ایک بڑا سوال ہے ہو سکتا ہے اس میں کچھ یورپی ممالک کا نام سامنے آئے ٹرمپ کے علاوہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ستارتی امیدوار جو بائیڈن نے اسرائیل پر بات کرتے ہوئے پاکستان کے معاملے پر بھی بات کی اگر یہودی اکثریت والی اسرائیلی ریاست کو پاکستان جیسے مسلم اکثریتی ممالک تسلیم کرتے ہیں تو یہ قیام امن کے لیے بہتر ہوگا لیکن اس صورت میں اسرائیل کو بھی دو مملکت کے سیاہی حل یعنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایک آزاد فلسطینی مملکت کے قیام پر بھی عمل کرنا ہوگا لیکن برحال پاکستان میں اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کے بارے میں عشروں سے جو بیانیاں رہا ہے اس میں مذہب کا انصر غالب ہے اگر کوئی بھرونی سازش کے تحت یہ بات کرتا ہے کہ ماضی میں پاکستان اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کیا تھا کہ اس وقت چونکہ سعودیہ اور دیگر عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا اور ایسی صورت میں اگر پاکستان اسے تسلیم کر لیتا تو اسے عرب ممالک کی نرازگی کا خطرہ تھا لیکن اب چونکہ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں لہٰذا اب پاکستان کو بھی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے یہ نظریہ سراسر غلط ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان بھی صاف الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا یہ فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ بڑی غداری ہوگی فلسطینی عوام پاکستانیوں سے بے حد محبت رکھتے ہیں اور عرب موالک نے اسرائیل کو تسلیم کر کے فلسطینیوں کو جو زخم دیا ہے پاکستان کا اسے تسلیم کر لینا ان کے زخم پر نمک چھڑکنے کے برابر ہوگا اور ویسے بھی پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور جن موالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا انہوں نے اسلام اور خلفائی راچدین کے ساتھ بڑی غداری کی ہے ان عرب موالک کے علاوہ ایک اور مسلم اکثریتی ملک نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان وائٹ ہاؤس میں کیا ہے لیکن اسے ہمارے قومی میڈیا میں نمائے جگہ نہ مل سکی ہم یہاں مسلم اکثریتی ملک کا ذکر کر رہے ہیں متحدہ عرب امرات پھر بہرین اور اب مسلم اکثریتی ملک کو صوبہ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے عرب موالک اور اسرائیل کے مابین تیپانے والے ان معاہدوں کو امن معاہدوں کا نام دیا جا رہا ہے جبکہ اسرائیلی وزیراعظم اور صدر ٹرمپ ان معاہدوں کو معاہدہ ابراہیم بھی کہتے ہیں ایک ماہ کے دوران دوسری خالیج ریاست کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کیا جانا امریکی انتظامیہ کے نزدیک ایک اہم سفارتی کامیابی ہے جسے صدر ٹرمپ دوبارہ صدر بننے کے چکر میں انتخابی موہن میں بڑپور استعمال کر رہے ہیں کوساوہ کے علاوہ سربیا نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے سربیا ایک مسیح ملک ہے کئی اشروں کی جنگیں دیکھنے کے بعد یہ دونوں الگ الگ ملک لیکن ایک دوسرے کے بڑے حریف بن چکے ہیں اس بانی میں ملاقات کی اور باہمی جگہ نمتانے کی بجائے اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں کوساوہ کے وزیراعظم سے ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم کو فون کیا اور مبارک باتی کہ ایک مسلم اکثریتی ملک مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانہ کھولنے کو اتیار ہے اس موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ امن اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے صدر ٹرمپ اپنی خارجہ پولیسی میں اس کارنامے کو بھی شامل کر رہے ہیں تو پھر سربیا اپنا سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس میں منتقل نہیں کرے گا بہرین کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کیا جانے کے اعلان سے ایک دن پہلے صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ پندرہ ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں عرب امراض اور اسرائیل کے امن معاہدے میں تیسرا ملک بھی شامل ہوگا صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ خالجی ممالک اسرائیل کے ساتھ تلقات کے لیے کتار بنائے کھڑے ہیں یاد رہے کہ کئی ملک کتار میں کھڑے ہونے کا دعویٰ بہت بڑا ہے ٹرمپ کے اس بیان کے بعد اندازے لگائے جانے لگے کہ کون کون اس کتار میں کھڑا ہے بہرین اور اسرائیل کے گیرے لانی تلقات پہلے سے موجود تھے اور سفارتی مشنز نہ ہونے کے باوجود بہم خفیہ رابطے اشروں سے جاری تھے اس لئے عرب امراض کے اعلان کے بعد بہرین کو کھل کر سامنے آنے میں صرف انتیس دن لگے اسرائیلی وفت کے ساتھ عرب امراض کے دورے سے واپسی پر جار کشنر اور ان کے وفت بہرین میں رکھا اسی دن تمام عاملہ تیب آگے لیکن اعلان نہ ہوا کیونکہ وائٹ ہاؤس اور بہرین دونوں کو سعودی گھرین سگنل کا انتصار تھا بہرین کے اعلان کے بعد اب ایک بار پھر اندازے لگائے جا رہی ہیں کہ اگلا عرب ملک کون سا ہوگا اور سعودی عرب آخر کب اس کا حصہ بنے گا اور اگر وہ کسی وجہ سے سرعام اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا تو اس کی کیا وجہ ہے اور کب تک وہ خموش رہے گا عرب اور دیگر مسلم ملک جو کہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اس صورتحال کو دیکھا جائے تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا خطرہ ہے جو عرب ملکوں کو اسرائیل کے قریب ہونے یا یوں کہیں یا یوں کہیں کہ اشروں پرانا موقف چھوڑ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کر رہا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ایرانی خطرہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ یہ خطرہ بھی اشروں سے موجود تھا اچانک کیا افتاد پڑی اور وائٹ ہاؤس کو بھی سفارتی موہم پر دن رات ایک کرنا پڑا کیا انہیں ایران سے اتنا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ امریکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں اپنی بقا سمجھ رہے ہیں یا ترک سلطنت عثمانیہ کے بحال ہونے کا خطرہ ان کے سروں پر موجود ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ترکی ایران کو بھی اپنے ساتھ ملا کر عربوں کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے دوسری طرف تیزی سے اوبرتی طاقت چین نے امریکہ اسرائیل کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں اور دنیا میں سارے اہم اور طاقتور ملکوں کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اکیلے رہ کر وہ ہرگز اپنا دفاع نہیں کر سکتے اس لیے سب کوئی انتہائی ہوشیاری سے چلنا ہوگا کوئی ملک اپنی زمین بچا کر دوسرے ملکوں کی زمین اپنے دشمن کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو کوئی ملک اپنی دفاع کمزور ہونے کی وجہ سے دوسرے ملکوں کو اپنی زمین استعمال کرنے کی ایچازت دے رہا ہے اگر سعودی ارب کی بات کی جائے تو اس نے یقیناً بہرین کو غرین سگنل دے کر ٹرام انتظامیہ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہر مین شرفین کو متولی ہونے کی حیثیت سے وہ خود جلد بازی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے بہرین کے بعد ایک اور ملک آمان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا اگلا ملک ہوگا لیکن مسکت ابھی ہچکچہٹ کا شکار ہے تمام ملک جو امریکی کیمپ میں اہمیت برقرار رکھنے کے لیے اسرائیل سے روابط رکھ وہ کھل کر سامنے آنے کو اتیار ہیں در حقیقت وہ سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ عرب امراض کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی